اور اس بیچ دلی میں ہم آدمی پارٹی پاتھ دونے اروند کیجروال کی پتنی سمیتہ کجروال سے ملاقات کی مکہ منتری آواز پر اور کہا کہ دیکھئے کسی بھی صورتحال میں اروند کیجروال اپنے مکہ منتری پت سے ستیفہ نہ دے جیل سے رہ کر ہی وہ اپنی سرکار چلائیں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اروند کیجروال ہی دلی کی سرکار کو چلائیں بھلے ہی وہ جیل میں ہیں لیکن جیل میں ہی رہ کر اروند کیجروال مکھیا بھی بنے رہے اور وہی سرکار بھی چلائیں دلی کی یہ مانگ کی گئی دلی کے آم آدمی پارٹی کے پاچھدوکیوں سے ادھر بی جے پی نیتا آر پی سنگھ نے بھی آم آدمی پارٹی اور اروند کیجروال پر نشانہ ساتھ دلی کی جنتہ کے ساتھ دو قدھڑی کا عروپ لگایا ہے اور ایڈی کی جواب پر آم آدمی پارٹی کا بیان سامنے آیا آم آدمی پارٹی نے کہا کہ ایڈی بس جھوٹ بولتی ہے سپریم کورٹ نے کہا کہ کوئی منی ٹریل نہیں ہے ملا کوئی پیسہ نہیں ملا سپریم کورٹ نے ایک بھی سبوت نہیں دے پائی ایڈی ایڈی بی جے پی کے شارے پر کام کر رہے ہیں یاروپ آم آدمی پارٹی لگا رہی ہے بی جے پی کسی بھی قیمت پر دلی سرکار گرانا چاہتی ہے یاروپ بھی لگایا گیا بی جے پی کے شارے پی کچھنا پرچار سے روکنا چاہتی ہے یہ تمام آروپ آم آدمی پارٹی کے اور سے ایڈی پر لگایا گیا کہ جو آپ یہ کام کر رہے ہیں یہ آپ ایک پارٹی وشیش کے کہنے پر کر رہے ہیں اور یہ بھی آروپ لگایا گیا کہ آپ کے پاس کوئی منی ٹریل تک نہیں ہے پیسہ نہیں ملا ہے باوجود اس کے آپ یہ کاروائی کر رہے ہیں کہ جوال کی گرفتاری پر بی جے پی نیتا بار نتین اگروال نے تنچکسا انہوں نے آروپ لگایا کہ بی جے پی کے سامنے اس بار وپرش نہیں تھگ بندن ہے جو انڈی گڑ بندن نے ابھی دو دن پہرے راملیلا میدان میں ایک اپنا ریلی کا یوجن کیا تھا وہ برشتہ چاریوں کو بچانے کے لیے ریلی تھی اور اپنے برشتہ چار کو جسٹیپائی کرنے کے لیے انہوں نے اتنی جنسبہ کا یوجن کیا تھا جہاں منچ پہ آپ دیکھ رہے تھے کہ تمام دلوں کے لوگ برشتہ چار میں جو لپھ ہیں وہ اپنے برشتہ چار کو جسٹیپائی کر رہے تھے آج اسی سچائی کو جنتہ کے بیچ میں رکھنے کا کام آج ہم لوگوں نے کیا ہے کہ آپ کے مادیم سے جنتہ کون کی سچائی پتا ہونی چاہیے اور اگر شراب گھوٹالا کیس میں ہم ابھی پاتھی کی نتہ سنجے سنگھ کو بڑی راحت ملی چھے مہینے بعد اب بیل مل گئی ہے شراب گھوٹالا ماملے میں انہیں 181 دن بعد سپریم کورٹ سے زمانت مل گئی سنجے سنگھ قریب چھے مہینے بعد تیہار جیل سے باہر آئیں گے سنجے سنگھ کو اکٹوبر 2023 میں گرفتار کیا گیا تھا اسی ماملے میں اور سنجے سنگھ ابھی ILBS اسپطال میں بڑھتی ہیں آج انہیں اسپطال سے چھٹی ملے گی یہ بڑی خبر آپ دیکھ رہے ہیں سنجے سنگھ کل جن کے لیے ایک اچھی خبر آئی کہ انہیں جو ہے رہائی مل جا رہی ہے ان کو زمانت مل گئی ہے ایسے میں وہ ابھی ILBPS اسپطال میں ہیں اور آج وہ باہر آ جائیں گے سنجے سنگھ کی زمانت پر ان کی پتنی انیتا سنگھ نے خوشی ظاہر کی ہے لیکن یہ بھی کہا کہ لڑائی ابھی باقی ہمارے بڑے نیتا ابھی بھی جیل میں ہیں کوٹ کا کاغج کا پروسیس ہوتا ہے اس کو ہم پورا کرنے گئے تھے اور کل ہم کوٹ جا کے پورا پورا اس کا پروسیس کل ہوگا یہاں سے نکلیں گے ہسپٹل کے لیے اور ابھی رات بھر ان کو ہسپٹل میں رکھا جائے گا کل ڈسچارج ہوگا پھر اس کے بعد جو بھی پروسیس ہوگا وہ آگے ہوگا نہیں وہ ٹھیک ہے وہ روٹین چیکپ کا ہوتا تھا اس لیے وہ روٹین چیکپ کے لیے آئے تھے کچھ پروسیس ہوتے ہیں جو کہ ان کو ایڈمٹ کرا کے کرنا ہوتا تو آج اس لیے ان کو ایڈمٹ کرا ہے یہ پتنی کو آپ نے سنا سنجھے سنگھ کی سپریم کورٹ نے سنجھے سنگھے 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 کو زمانت دے دی کیونکہ ایڈی نے آم آدمی پارٹی سنجھے سنگھے سنگھے پارٹی کے تیور اور زیادہ تیکھے ہو گئے ہیں ڈلی کے مکہ منتری تہار جیل میں ہیں ایسے میں آم آدمی پارٹی کے سنگھے 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 کا کام دیکھنے والے سنجھے سنگھے 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 سے بہار نکلنے کے بعد اب ڈلی کی راجنیتی بہت تیزی سے بدلنے والے جیسا آرگیمنٹ جلا ہے اُس ادھار پر سنجے سنگھ کے خلاف کوئی سب ہوتی ہے ستھے کی جیت ہوئی ہے اس لیے ہم مجھے نیایک پہ بھروسہ تھا سنجے سنگھ جی کی زمانت نے ثابت کر دیا کہ آخر کا جیت ستھے کی ہی ہوتی ہے عام آدمی پارٹی کے لیے بہت بڑی راحت کے خبر آئی سنجے سنگھ کو سپریم کورٹ نے زمانت دے دی ہے زمانت ملنے کے بعد ہی عام آدمی پارٹی نے ایک پریس کانفرنس کی اور ستھے کی وجہ ہونے کی دعائی دوسری طرف اس کے پلٹوار میں بیجے پی نے بھی ایک پریس کانفرنس کی اور بتایا کہ زمانت ملنے کا مطلب یہ نہیں کہ گھوٹالا نہیں ہوا ہے اور اب وہ دوش مقت ہو گئے ہیں عام آدمی پارٹی کا ویروت کرنے والوں کی طرف سے ایک بات لگا تار کہی جا رہی تھی کہ ماملہ اتنا سنگین ہے کہ شراب گھوٹالے میں اب تک کسی کو زمانت نہیں مل پائی ہے لیکن سنجیہ سنگھ کے زمانت کے بعد اب الگ ترہ کی راجنیت شروع ہو گئی ہے اس راجنیت کی ساری پرتے ہم کھولنے والے ہیں چھے مہینے سے سنجیہ سنگھ جیل میں تھے چار اکٹوبر دو ہزار تیز کو سنجیہ سنگھ کو ایڈی نے گرفتار کیا تھا منگلوار کو سپریم کورٹ میں سنجیہ سنگھ کی زمانت پر سنوائی ہونی تھی تو کیسے یہ زمانت ملی آپ کو یہ بھی سمجھنا چاہیے ہم آپ کو گرافکس دکھاتے ہیں اور سمجھاتے ہیں کہ آخر سنجیہ سنگھ کو زمانت کیسے مل گیا دیکھئے ذرا سنجیہ سنگھ کو ایراست میں رکھنا ضروری ہے یہ پوچھا گیا کورٹ نے ایڈی سے پوچھا چھے مہینے سے سنجیہ سنگھ کو جیل میں رکھا ہوا ہے اور اسی کے ساتھ کورٹ نے یہ کہا کہ سنجیہ سنگھ کے پاس کوئی پیسہ نہیں ملا ہے یہ کورٹ کی اور سے کہا گیا پوچھا گیا ایڈی سے ایڈی نے زمانت کا ویروہ نہیں کیا اب ان سارے سوالوں کے جواب میں ایڈی نے کوئی ویروہ نہیں کیا کورٹ نے سنجیہ سنگھ کو زمانت اسی لیے مہیا کرا دیکھئے ٹھیک ہے زمانت دی جا سکتی ہے سنجیہ سنگھ کو حراست میں رکھنا ضروری ہے کیا یہ کورٹ نے پوچھا چھے مہینے سے سنجیہ سنگھ کو اپنے جیل میں رکھا ہوا ہے اور ایسے میں ایڈی نے بھی کسی طریقے کا کوئی ویروہ نہیں کیا اور شاید اسی لیے سنجیہ سنگھ کو چھے مہینے بعد زمانت اس پورے معاملے میں مل گئی ہے لیکن منی سے سو دیا آروند کے جوال ابھی بھی ایڈی کے گرفتی ہے اور لوگ سوا چنانک کا خب سے بڑا دنگل جا رہی ہے اور کرناچک کے دورے پر گئی گری منتری امیشہ نے کانگریس پر بڑا حملہ اس دوران بولا امیشہ نے کیرل کے ایس جی پی آئے اور کانگریس کے رشتوں پر حملہ بولا اور کانگریس دیش بیرودی طاقتوں کے ساتھ کھڑی ہے یہ آروپ لگایا کیرل میں ایس جی پی آئے نے کانگریس کا سبرتن کیا اور اب بی جی پی سوال پوچھ رہی ہے کہ کانگریس کے اس سے کیا رشت نے ایس جی پی آئے کو پی ایف آئے کا پولٹیکل فرنٹ کہا جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ گری منتری امیشہ نے کانگریس پر ایس جی پی آئے کو لکھر اتنا بڑا حملہ بول دیا ہے کیا لگتا ہے سر آپ کو بی جی پی سکسیسفلی اول مایسوری میں انروٹس کر پایا ہے صرف اول مایسوری نہیں ہم پورے کرنا ٹکی سبھی کی سبھی 28 سیدھے بھارتی جنتہ پارٹی جی ڈی ایس گھٹ بندن جیتے گا پوری کرنا ٹکی جنتہ موڈی جی کو تیسری بار پردان منتری دیکھنا چاہتی ہے آپ اے جن سیلاب دکھائیے جو جن سیلاب آج امڑا ہے وہ ہی بتاتا ہے کہ پورا کرنا ٹک موڈی جی کا سواگت کرنے کے لئے سر ایک طرف کانگریس سر ایک طرف کانگریس اپنی گیارنٹیوں کی بارے میں بات کر رہا ہے پر موڈی کی گیارنٹی گراؤنڈ لیول پر ریزونیٹ ہو رہا ہے آپ کو کراوڈ میں کافی لوگ بتا رہے کہ سینٹر گورنمنٹ سکیمز کا وہ کتنے بینیفیشیریز ہیں کتنا بڑا مدہ ہوگا سر یہ الیکشن میں دیکھیں بہت بڑا مدہ بننے والا ہے پر میں آپ کو بتاتا ہوں موڈی جی نے کروڑوں لابھارتھیوں کو جو فائدہ مٹ دیا ہے وہ ضرور اس بار موڈی جی کو تیسری بار چکتا ہے سر اور میرا آخری پرشن سر کانگریس کانگریس کو کرڑا میں سی پی آئی کا سپورٹ ملا ہے سر یہ کیا یہ کیا انفر کر سکتے ہیں سر یہ سی پی آئی سپورٹنگ کانگریس ان کیریڈا سر دیکھیں مجھے اس میں کوئی آسچریہ نہیں ہے کانگریس آئی بڑسو سے سامپردائی طاقتوں کا ساتھ لے کر دیش بیروہ دی عبیانوں کا پرچھن روپ سے سمرتھن کریں سی پی آئی کا سپورٹ لینے کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ آپ بھارت کی ایکتا اور اکھنڈات میں وشواص نہیں کریں سپورٹنگ